سب سے والے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے لاہور سمید ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے مکانات کی چھت گرنے سے تین بچے جا بھاک ہوئے ہیں جبکہ تفانی بارش سے سرکے گنیاں اور نشیبی علاقے طلاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں کئی شہروں میں گندم کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے اور کارا کے علاقے حوالی لکھاں کے محلہ اسلام لکر میں بارش کے باعث مکان کی چھت کر گئی جس میں تین بچیاں جھاں بھاک اور تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں گرزنوالہ میں بھی مکان کی چھت گرنے سے دو خواتین اور دو بچے زخمی ہوئے زلہ باجور کی تحصیل خار میں بھی مکان کی چھت کر گئی جس سے ایک بچہ جھاں بھاک اور ایک زخمی ہو گیا رات سے جاری بارش کے باعث لاہور میں نشیبی علاقے زیرہ آتھا گئے سڑکوں اور انڈرپاسس پر پانی کھڑا ہو گیا ارام اقبال انٹینیشنل ایپورت پر فضائی آپریشن بھی متاثر رہا بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات بھر بادل برستے رہے منڈی بھاہ دین میں تیز بارش سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا جن میں بھی بارش سے کاروباری زندگی متاثر ہو گئی کسور، زفروال، پتوکی، شورکورٹ، چنیوٹ، حارن آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بارش اور جاری باری سے گندم کی فصل تباہ ہو گئی میکمہ موثیات نے کسانو کو خبردار کیا ہے کہ وہ آن بھی بارش اور جاری باری کے پیش نظر اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے احتیادی تدابیر اختیار کریں